جیسا کہ آپ کو فتح ہے کہ آپ کی تقریب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے تمام احطلاف آجا ہے وہ بالا ہے تاکرہ کی اکڑا ہو گیا ہے تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک تجویز ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس تجویز سے اتفاق کریں تو میری ریویسٹ ہے کہ تمام دوست جو اتفاق کریں وہ کام اس کا ہاتھ کڑا کر کے میری اس تجویز کی تعد کر دیں کہ نیکس جو بھی فورم بنے جس طرح دوستوں نے اپنے مفتقوں میں مختلف شہروں سے آئے ہوگے ہمارے اس کارپر ڈوگرہ سے شیئر احمد صاحب نے فرمایا آجی تارک میں مہد آجی صاحب نے آجی احمد صاحب نے جو ہے وہ خیالات میں حکمایا تو جو بھی فورم بنے انشاءاللہ تعالی یہ جو تقریب منقل کی گئے گئے اس فورم کی تشکیل کے لئے ہی جو پر منقل کی گئے گئے میں یہ آپ کو تجھلی دیتا ہوں کہ اس فورم کی سرپرتی جو ہے وہ ہمارے صدر پرسکر شہر احمد صاحب اس کے سرپرس صدر شہر احمد صاحب جو دوست اتفاہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کڑا کر کے دیکھ کر دیں آپ دوستوں کا بہت شد گیا خان صاحب یہ ایک طور جو باری سیمیٹ آرہی ہے یہ آپ آپ کے قطعوں پر آگئی ہے اور میں امید کرتا ہوں جس طرح آپ باقی معاملات الحمدللہ بڑی اچھی اور خوش سلوکی سے حل کرتے ہیں اس فورم کی تشکیل میں بھی آپ اپنا جو ہے بہت پور کر دار ادا کریں اب جو ہے وہ ہمارے ایک دوست شاہر اکوٹ سے صدر پرسکر شاہر اکوٹ انور صدیقی صاحب سے بھی نیزارش ہے کہ وہ سٹیٹ میں تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار برمائیں تعلیہیں اس میں مکن ہونی چاہیے ہیں رب زلجلال کے نام سے ابتدا رب زلجلال کے نام سے ابتدا ارز و سما کا خالی کھجو حمد و سنا کے لائیں کھجو لاکھوں کروڑوں ترود و سلام احمد مجتمع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو اس دنیا میں حق کا پیغام لے کے آئے موزد سامین موس پلکم جناب رانا شہباز ہاں صاحب جناب عبدالعبی بھٹی صاحب اور سٹیج پہ براج مان دیگر حکام پریس کے حکام میں انتہائی ممنوع ہوں جیو پریس کلاب خان کا ڈوگرہ کا جنہوں نے یہ خوبصورت بزر سجائی اور سب دوستوں کو مل بیٹھنے کا یہ موقع فرام کیا موزد سامین اس جہان رنگوبو اور صحافت کا چولی کامن کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے پچاس سال قبل از مسیح کی طرف ہم جب نظر توڑاتے ہیں تو کیسر جولیس کے زمانے میں تب بھی ایٹا درٹا کے نام سے خبروں کو نئے جنگوں پر لٹکا دیا جاتا تھا اور لوگ وہاں سے معلومات حاصل کرتے تھے یہ صحافت کا کوئی نیا سنسلہ نہیں ہے جب جب یہ زمانہ پرواد چڑھا صحافت کے انداز بھی بدل دے گئے آج ابھی چاند دن قبل یہ جشنِ آزامی منایا گیا تو میں آپ صحافیوں کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ اپنا سر فخر سے بھلند کریں اگر پاکستان بنانے میں ایک طرف قائدی آزم محمد علی جنا اور علامہ اقبال نے دن راک کے دیا تو دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر مولانا حضرت محانی جناب حمید نظامی اور ان جیسے دیگر احباب میں بھی صحافیوں کا سر کسی جگہ پہ سر نکون نہیں ہونے دیا پاکستان بنانے میں وہ بھی شاید شاہد انہوں نے بھی صحافیت کا کردار ادا دیا ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے ہم لبارس نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے تاریخ میں کچھ نہیں ہے ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دیں صحافیوں نے اس ملک کو اس معاشرے کو یہ جو ایک بیرنگ بیڈھنگ لوگوں کی پھیڑ تھی اسے ایک محصب معاشرہ بنانے کے لیے اس میں صحافیوں کا خون بھی اس گلشن کی آبیاری میں شامد ہے لیکن افسوس آج ہم باہمی اختلافات میں گلج گئے آج ہمیں سوچنا ہوگا شاید قتیل صفائی نے اسی لیے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر زمانے میں منافت نہیں کوئی قتیل اس سے بڑھ کر زمانے میں منافت نہیں کوئی قتیل جو سلمت سہتا ہے مغاوت نہیں کرتا مغزید سامین ارستو نے کہا تھا کہ انسانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کی ذہنی اور روحانی قوتوں کو پابندیوں سے آزاد نہ کیا جائے یہ ضروری ہے کہ ہماری پابندیاں لیکن افسوس انسان کا یہ جو پیدائشی حق ہے اسے پوچھنے کے لیے تاغوتی قوتیں ہمیشہ پرسرے پیکار رہیں کبھی انہوں نے یہ بیوروکریسی کا روح دھاک لیا کبھی انہوں نے سیاستانوں کا روح دھاک لیا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں محمد صلاح الدین رحمت اللہ شاہد عبدالحق بلوچ فیصل قریشی اور ولی کا بابر جیسے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر کے صحافت کا سر پلند گیا آج ہمیں معاشرے کو یہ بتانا ہوگا ہمیں معاشرے سے یہ اہد کرنا ہوگا کہ قتل گاہوں کو لہو دیتے رہیں گے اہل دل قتل گاہوں کو لہو دیتے رہیں گے اہل دل قاتلے چندے رہیں گے کربلا آئے سرعالم کئی غاسب کئی قاتل آئے سرعالم کئی غاسب کئی قاتل ظلمت کہاں کھہ رہی ہے وہ جانوں کے مقابل حق ہی نے کیے پار امرتے ہوئے قریہ باطل کو ملا ہے نہ کبھی ملے گا صاحب محضر سامین انہیں قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج صحافت کو جو تھس ان کہا جا رہا ہے لیکن ہمیں یقین دلانا ہوگا جناب شہباز علی خان صاحب ہمیں اس معاشرے کو یقین دلانا ہوگا کہ میرے کاربان میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے آج آپ تمام دوستوں کے چہرے محبت پیار یہاں جو باتیں کی گئی میں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ تو یہی ہے کہ میرے کافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نمبر مٹے پتن پر وہ میرا ہم سفر نہیں ہے میرے کافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نمبر مٹے پتن پر میرا ہم سفر نہیں ہے درے گیر پہ ہمیں کسی نے سر چکائے دیکھا کوئی ایسا تاگ سجدہ میرے نام پہ نہیں ہے کسی ظالم کے در پہ میرا سر نہ چکے گا ہمیں آج اہد کرنا ہے کسی ظالم کے سر در پہ میرا سر نہ چکے گا میرا سر نہیں رہے گا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے موزد سامین یہ کیا روکیں گے ہمیں یہ جنہیں ہم بیوروکریسی کہتے ہیں جنہیں ہم میں مازد کے ساتھ جنہیں ہم سیاستدان کہتے ہیں جنہیں ہم بڑیرے کہتے ہیں جنہیں ہم لڑیرے کہتے ہیں یہ کسی صحافی کو کیا روک سکیں گے صحافی کا پیشہ نبیوں والا پیشہ ہے یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں حق کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور اس پیغام کے راستے میں آنے والی کوئی دیوار میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے دمائن اتحاد ہو تو خسو خاشات کی طرح پہ جائے گی ہمارا رواستہ یہ کہاں روک سکتے ہیں یہ کبھی نہیں روک سکتے لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جس طرح ہمارے اباؤ اجداد جس طرح صحافت کی تاریخ ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے دیکھو ان صحافیوں کو کیا کرتے تھے وہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ نظر چھرا کے جیئے میرے ان صحافیوں کی طرف گور کرو نہ سر چھکا کے جیئے ہم نہ نظر چھرا کے جیئے دشمن کی نظر سے نظر ملا کے جیئے اب اگر اقراج کم جیئے تو کم ہی سہی ہم ان کے ساتھ ہیں جو مشہ نے چلا کے جیئے ہمارے لئے ان کے ساتھ ہیں